اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی آپ سب کیسے ہیں کوکنگ و آمنا میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں چکن بریانی مزے والی ٹیسٹی آج تو مزا آ جائے گا چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیچ کی رکھی ہے پرچولے پر ساتھ میں ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے پانی فلیم ہم کریں گے آن فلیم کو کر لیا ہے ہم نے آن اب ہم اس کے اندر چیزیں ڈالیں گے کھڑے مسالے ہم ڈالیں گے اس کے لئے کھڑے مسالے میں ہمارے پاس دالچینی کا ٹکرا تیز پات کا پتہ دو عدد علاچی لونگ اور کالی مرچ ساتھ میں ہم ڈالیں گے لمرک دو چمچ نمک ڈالیں گے ہم کالی مرچ اب ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جب تک اس کا اوبائل آئے گا اس کو اوبائل آنے کے بعد ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے چاول ہم نے لیا ہے وان کے جی چکن بھی ہم نے لیا ہے چکن ہمارا تقریباً ڈیڑھ کلو ہے ایک کلو چاول اور ڈیڑھ کلو چکن آپ چاہے تو سیم سیم برابر بھی لے سکتے ہیں ایک کلو چکن ایک کلو چاول آپ لے سکتے ہیں پانی ہمارا اوبائل ہو کر پک چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے چاول ڈال رہے ہیں یاد رکھیں کہ چاولوں سے ہم نے دو گنا زیادہ ہم نے پانی رکھنا ہے اچھے سے چاول ہم وہ آئل کے اندر سے نکال دیں گے تو قریباً ہم نے اس کو نائنٹی فائف پرسنٹ ہم نے ان کو چاولوں کو پکانا ہے نائنٹی فائف پرسنٹ معلوم پچانوے فیصد نائنٹی فائف پچانوے فیصد ہم نے اس کو پکانا ہے پانچ فیصد ہم نے چھوڑ دینا ہے ساتھ ہم اس کے اندر چمچ چمچ کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ ہمارے چاول نیچے بیٹھے نہیں چمچ ہنانے کے بعد ہم اس کو اپر ڈکل لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے چاول اچھے سے ہواید ہو جائے ساتھ ہم اپنے دوستیاں چکن جو فرائی ہے وہ اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں ایک طرف ہمارے چاول ہواید ہو رہے ہیں دوسری طرف ہم نے رکھ لیے ہی اپنے کڑا ہی مسالہ تیار کرنے کے لیے اپنا چکن فرائی کرنے کے لیے تین عدد میں نے پیاز لیے ہیں ساتھ میں میں کوکنگ گولڈا لوں گی اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو گی کے اندر اچھے سے مکس کریں اب ہم اس کو اچھے سے فرائی کرتے ہیں زیادہ براؤن نہیں کریں گے لائٹ براؤن رکھیں گے جی یہ لئے ہمارے چاول نائنٹی پائی پرسنٹ ہمارے پک چکے ہیں اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں ان کا پانی اتار لیتے ہیں ساتھ آپ نے اس کے اندر کوکنگ آئل بھی شامل کرنا ہے اگر آپ نمک آپ کو کم لگے تو آپ اندر اور نمک ڈال سکتے ہیں پیاز ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنا چکن اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے بھائیں ہم جانبوں چاولوں کا پانی ہم نے اتار ہ devastated ہم اچھے پر اپنے چیزیں کو دولیں گے ساتھ ہی ہم اپنے چیزیں شب تلاتے ہیں تمہاتر پہلے ہم ڈالیں اترک رسن کا پیسٹ تمہاتر تین تمہاتر پہنے پٹنگ کیے گے اچھے سے ان کو بھونگیتی ہوں ساتھ ہی اس کے اندر زیرہ لال میرز خوشک دنیا دالچینی اور اچار وہ بھی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چٹ پٹی سی بنانے کے لیے کٹ پٹی سی ہماری بریانی ریڈی ہوگی آج مزے تو آنے والے ہیں چکون کو اچھی سے بھوننے کے لیے ہم نے رکھ لیا ہے اب ساتھ ہی ہم اس کے بریانی مسالہ ڈالیں گے دیر چمچ ہم نے ڈالا ہے نمو کا یاد رکھیں کہ ہم نے چاونوں میں بھی اپنا نمو ڈالا تھا اس کے ساپ سے ہم بات بھی چک کر لیں گے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے کاری میٹس کا ایک چمچ بھلدی ہم ہی چامل کریں گے اچھے سا ہم ہم اس کو بھول دیتے ہیں چکن کے مچے سے بنائی کر رہے ہیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر اپنا چکن فوڈ کلر شامل کریں گے وان دو دروپس اس سے ہمارے کوڑ میں کا کلر بہت بھی اچھا آ رہے گا اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو بھول لیتے ہیں چکن کی ہماری اچھے سے بنائی ہو چکی ہے یہ بھی اپر آ گیا ہے ساتھ میں ہم اس کے اندر ہری میٹس شامل کریں گے چار ہری میٹس ان کو میں نے اندر سے درمیان سے کٹ لیا ہے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں چکن بھی ہمارا بڑا مجھے دار سا کورما ہمارا ریٹی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کو ان کی چاولوں کے ساتھ لیا ہے جیہے ہمارا چھے سے چکن بھون کے ریٹی ہو چکا ہے اس کے میں نے اچھے سے بنائی کر کے اس کو منی ریٹی کر لی ہے اب ہم ساتھ ہی اس کے چاولوں کے لیا ہے پہلے میں نے دیش کا رکھا ہے دیش کے اندر میں نیچے ککن اویل لگایا ہے ککن اویل لگائیں کے بات میں تھوڑے سے چاول اس کے بعد میں اوپر چکن کی لیئر پڑھاؤں گی اچھے سے ہم نے اس کے چکن کو پھلا کر اس کی اچھے سے لیئر ڈگا لینی ہے بعد میں میں اس کے اوپر پھر سے ایک تیل ہماری چاولوں کی چاول ڈالنے کے بعد اب میں دوسری لیئر ڈگا رہی ہوں اچھے سے ہم سارا چکن پھلا لیں گے اس کے اوپر چکن کی اور چاولوں کی میں نے اچھے سے لیئر لگا لی ہے اب ہم اس کے اوپر ٹوماتر گولز رائس رکھیں گے ساتھ ہی ہم ادرکے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کر رکھ لیں گے ہری مرچ ساتھ ہم اس کے اندر فوڈ کلر کوئی کچھ ڈالیں گے فوڈ کلر کے تھوڑے تھوڑے ڈالیں گے پھلا کے ہم ڈاڑھیں گے ساتھ ہم اس کو دم پر لگا کر چھوڑ دیں گے فلیم ہم اس کا بلکل ہلکا بلکل لو کر لیں گے بعد میں ہم اس کو ریڈی کر کے دم سے اتار کر آپ کو دکھاتے ہیں پندرہ منٹ چاول کو دم پر لگانے کے بعد ہم اس کو دم پر لگا کر چکے ہیں اب ہم اس کو دم پر لگائیں گے دشوڑ کریں گے پندرہ منٹ چاولوں کو دم پر لگانے کے بعد ہم اس کو دم ہٹا کر دیکھ لیتے ہیں ہمارے چاول پک چکے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری پک کر چکن بریانی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو دشوڑ کریں گے اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری چکن بریانی بانگر ریڈی ہو چکی ہے چکن بھی اچھے سا فرائی ہو چکا تھا ہمارا چاول بھی کوئی نہیں ٹوٹا آپ کے سامنے میں نے ڈی شوڑ کر لیا ہے مزیدار سی بریانی آب بھی بنائیں اور انجوائے کریں اپنی نیک دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا ککنگ میدامنا کو دیجئے اجازت اگلی ریسپے کے لیے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ مزیدار ساری